دوسری چیز میرے نبی کی گالی گلوز سے اپنی زبان کو بچالو اپنے دل کو مسلمانوں کے کینے سے بچالو بہت نفرت عداوز سے بچالو دلوں کو صاف کر دو صاف کر دو صاف کر دو زبان کو غیبت سے پاک کر دو پاک کر دو تو وقت کے جنید بغدادی تم کہلا ہوگے وقت کے عبدالقادر جلانی تم کہلا ہوگے تمہارے مرتبے کو کوئی پانا سکے گا عبادت کے ساتھ اگر ایک زبان پہ قابو آئے ایک دل پہ قابو آئے اخلاق سیکھو ماباپ کے آگے سر جھکانا سیکھو بیوی سے حسن سلوک سیکھو بھائیوں سے محبت سیکھو پڑوسیوں سے الف سیکھو آپس میں سیاست کے نام پہ لڑاؤں لڑائی مت کرو مذہب کے نام پہ لڑائی مت کرو سرقہ واریت کے نام پہ لڑائی مت کرو ہم امت ہیں ہم امت ہیں سنو سنو ہم امت ہیں سنو سنو ہم امت ہیں سنو 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 ہم امت ہیں ہم مسلم ہیں ہم مومن ہیں ہم مسلمان ہیں ہم امت محمد ہیں آپ اس میں مذہب کے نام پر نفرت کی بازار گرم نہ کرو مذہب کے نام پر ایک جسے کے دستو گرے باما مت ہو مذہب کے نام پر نفرت کی آگ نہ بھڑکاو مذہب کے نام پر کفر کے فتوے نہ دو مذہب کے نام پر قطعہ تعلق نہ کرو بائی کاٹ نہ کرو میرے بھائیو میرے بھائیو سب سے بڑا سب سے بڑا وار کرنے والا ہے میرے نبی کی زندگی پر اور محنت پر جو امت کو توڑتا ہے اسے فرقوں میں بانٹتا ہے اسے فرقوں میں تبدیل کرتا ہے اس کا جسم فرقہ واریت کی آگ بھڑکا کر اپنی خطابت کو چمکاتا ہے اپنی تقریروں کو چمکاتا ہے وہ امت کا توڑنے والا ہے وہ اللہ کا مجرم ہے میرے نبی کا مجرم ہے وہ اس امت کا مجرم ہے وہ قیامت کے دن کا مجرم ہے میرے نبی نے امت کو خون پسینے سے اور اپنی اولاد کی پربانی سے اس امت کو پروان چڑھایا اس امت کے نیچے حسین کا خون ہے حسن کا خون ہے اس کے نیچے اہلالبیت کا خون ہے دیں تمہیں یاد تو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں پیچھے مڑھ کر دیکھو یہ حسین بن علی ہے جس کا کٹا ہوا سر نیزے پہ جا رہا ہے یہ وہ سر ہے جو نبی کی گود میں گود میں سویا کرتا تھا یہ وہ سر ہے جس پر نبی ہاتھ پھیرا کرتا تھا یہ وہ چیرہ ہے جس کا نبی وہ سے لیا کرتا تھا یہ وہ ہونٹنگن پر نبی اپنے ہونٹ رکھا کرتا تھا ابن ازیاد کے سامنے حسین کا سر لائیا گیا اور اس نے چھڑی اٹھائی اور آپ کے نیوم پر مارنا شروع کر دی اور ہونٹوں پر مارنا شروع کر دی تو حضرت انس کھڑے ہو گئے اور وہ نے کہا بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا میں نے ان ہونٹوں پر اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے ہاں ہاں یہ خون بہا ہے تب یہ امت امت بنی ہے تم اسے زبا نہ کرو اسے فرقہ واریت کی پھینٹ نہ چڑھاؤ اسے فرقوں میں تقسیم مت کرو مذہب کے نام پر لڑائی کے بازار گرم مت کرو میرے نبی نے کہا تھا ورطفت الاسواق وفی المساجد ایک دن آئے گا مسجدیں آگ برسانے لگ جائیں گی مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگیں مسجدوں میں فرقہ واریت کی آوازیں بلند ہوگیں جو ممبر رسول محبت کے پھول کھلانے کے لئے تھا اسی ممبر رسول سے بڑے بڑے زہریلیں گفتگو ہو کر لوگوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا توڑ دیا جائے گا میں اپنے زلخانے وال میں ایک آدمی سے مسافہ کرنے لگا اس نے دونوں ہاتھ ہتنے یہاں کر لیے اور یوں زور سے سر مارا کہ نہیں تیرے نال مسافہ نہیں کرنا میں نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا اسلام علیکم نہ جواب کے دونوں ہاتھ ایسے کر لیے کہ نہیں مسافہ نہیں کرنا یہ زہر اس میں کس نے بھرا کہ مسافہ تو کافر سے بھی ہو سکتا ہے اگر میں اس کی نظر میں کافر بھی تھا تو بھی مسافہ تو جائز تھا یہ زہر کس نے بھرا یہ آگ کس نے بھنکائی یہ کس نے آگ لگائی کہ مسلمان مسلمان کو مسافہ بھی نہ کرے اور پھر کہے کہ میں دین والا ہوں میں عاشق رسول ہوں اور میں عاشق یہ کون سا عاشق رسول ہے جو مسلمان سے مسافہ نہیں کرنے کے لیے تیار مسافہ نہیں کرتا ہے میرے نبی نے تو ابو جہل سے مسافہ کیا ہے عبداللہ بن عبی کا جنازہ پڑھا دیا منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے تم کیا ستم تھاتے ہو کہ دوسرے کے خلاف ایسی نفرت کی آگ پھڑ گائی ہے کہ دوسرے کا نام لینا نام لینا گوارہ نہیں ہے ہم امت ہیں ہم امت ہیں ہم امت ہیں اپنے اخلاق کا مظہرہ کرو اور گر گزر کی فضاء بناو محبت کی فضاء بناو ماں باپ زندہ ہیں تو سر چکا دو میرے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا عمر تیرے زمانے میں ایک شخص آئے گا اس کا نام ہوگا عویس اس کا قبیلہ ہوگا مراد اس کی شاخو بھی قرن اور جب وہ آئے تو عمر ارے عمر تم میں کیا خبر کون عمر میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ عمر میرے باپ کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا وہ عمر عمر میں نے جنت میں محل دیکھا میں نے پوچھا کس کا مجھے کہا گیا قریشی کا میں جانے لگا کہ میرا ہوگا تو کہا گیا آپ کا نہیں آپ کے غلام عمر بن خطاب کا محل ہے وہ عمر وہ عمر عمر اویس سے دعا کرونا یا رسول اللہ کیوں کہ اس لیے کہ اس نے ماں کی خدمت کر کے وہ مقام پا لیا ہے جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ رد نہیں فرماتا ہاں تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کر کر عویس والے عویس والے دعاں والے بن جاؤ عویس کی دعاں والے بن جاؤ بن جاؤ حضرت عمر کا زمانہ آیا وہ ہر سال حج میں پوچھیں کوئی عویس ہے بھائی کوئی عویس ہے بھائی کوئی بھی نہ ہو ایک سال وہاں سارے حجی ایسے کٹھے کر لیے جیسے آج مجمع میرے سامنے ہو سب کو کٹھا کر لیا وہ کہا بھائی سارے کھڑے ہو جاؤ پھر کہا بھائی سارے بیٹھ جاؤ یمن والے کھڑے رہو یمن والے کھڑے رہے پھر کہا سارے یمن والے بیٹھ جاؤ مراد والے کھڑے رہو تو قبیلہ مراد کے لوگ کھڑے رہے پھر فرمائے سارے مراد والے بیٹھ جاؤ قبیلہ کرن والے کھڑا رہو تو ایک آدمی باقی بچا تو آپ نے فرمائے تو کرنی ہے کہ جی ہاں اویس تو جانتا ہے جی ہاں میرا سگا بھتیجہ ہے پر وہ تو پاگل سا ہے آپ دوں پوش رہیں کہ وہ نہیں تو پاگل ہے کدھر ہے کہ جو اونٹ چرانے عرفات گیا ہے تو آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کے میدان پہنچے وہاں اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے اونٹ چاروں کروچر رہے یہ دونوں آکے یوں بیٹھ گئے انہوں نے دیکھا کچھ آدمی آئے نماز مختصر کر دیں سلام پھیرا حضرت عمر نے پوشا کون ہو کہا اللہ کا بندہ کہا اللہ کا بندے تو ہم سب ہیں تیرا نام کیا ہے تیرا نام کیا ہے کہا اللہ کا بندہ کہ وہ تو ہم سب اللہ کے بندے ہیں یہ بتا تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے وہ کہنے لگا میرا انٹرویو آپ کیوں لے رہے ہو تو حضرت علی نے کہا یہ امیر المومنین ہیں عمر بن خطاب پھر وہ ڈرے گا میں معافی چاہتو میں نے پیچانا نہیں میرا نام عویس ہے عویس بن عامر من قرن من مراد کہا بس 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 اللہ کے نبی نے ایک اور نشانی بتائی تھی کہا اس کا کرتہ اٹھا کے دیکھنا پیچھے تو اس کی کمر پر ایک سفید نشان ہوگا کہ کرتہ اٹھا کرتہ اٹھا تو ایک سفید نشان تھا کہ عویس ہاتھ اٹھا ہم دونوں کے لئے دعا کر تو عویس رونے لگے کہ آپ علی آپ عمر میں آپ کے قدموں کی خاک نہیں میں آپ کے لئے دعا کروں کہا ہاں میرے نبی نے کہا تھا عویس آئے گا تم دونوں نے دعا کروانی ہے ماں باپ کی خدمت وہ دولت ہے کہ وہ علی عمر کو بھی دعا کا محتاج بنا دے عویس تھی